ریڈی میٹ مذہب سہولت ہر آدمی چاہتا ہے لیکن ہر خواہش اپنے محل و موقع پر مناسب ہوتی ہے سہولت پسندی نے بے شمار ایجادے گرائیں اور انگینت مشکلوں کو دور کیا سہولت پسندی نے ریڈی میٹ کپڑوں کا چلنگ شروع کیا ایک بار ناپ دینے جاؤ دوسری مطبع ٹرائل دینے جاؤ تین بار ابھی تیار نہیں کا جواب سن کر اس سے اچھا ہے ریڈی میٹ کپڑے کی دکان پر جاؤ اور ایک نہیں دس جوڑے ایک ساتھ خرید لاؤ سہولت پسندی نے چادر سے آگے پیر پھیلانا شروع کر دیئے جاہل قصابوں نے مولوی صاحب سے چھوڑی پر بسم اللہ پڑھوالی اور بسم اللہ والی چھوڑی کو الگ بڑی احتیاط سے رکھا تاکہ بسم اللہ کی ضرورت نہ رہے پس بھوکی ہوئی چھوڑی ایک گھر میں کافی ہے پھر بھوکی ہوئی چھوڑی مارڈن بنی زب کرنے کی مشین ایجاد ہوئی جو بسم اللہ کر کے چلا دی گئی اور سب جانور شریع طور پر زب ہو گئے پھوکی ہوئی چھوڑی پھوکی ہوئی مشین میں تبدیل ہو گئی مگر پھر بھی کمی رہ گئی تھی جس کو حل کرنے والوں نے یوں حل کیا کہ غیر حلال شگا جانور کا گوشت بسم اللہ کر کے کھاؤ بس اتنا ہی کافی ہے بسم اللہ پڑھنے سے بھی بچت کا راستہ تو یوں نکلا کہ جانور جس مشین سے زب ہوں گے اس پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے پس ہینڈل گھمانے کی ضرورت ہے زبیہ کی یہ ریڈی میٹ طریقے ایجاد ہو گئے مگر مسلمان راضی نہیں ہوتے ریڈی میٹ زبیہ کی مخالفت مسلمانوں نے سلے کی کہ وہ حرام گوشت نہیں کہا سکتے تھے البتہ مال حرام میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ حرام گوشت دوسرے کے ہاتھوں حرام ہوا ہے اور مال حرام تو خود ہم نے ہی حلال کیا ہے ریڈی میٹ کے چلن نے شادی گھر بنوا دیئے آڑا دیجئے شادی گھر بکرا لیجئے آئیے وہ شادی کر کے چلے جائیے علاوہ رقم کی اداعیگی کے کوئی اور کام نہ کرنا پڑے مگر لوگ اب ریڈی میٹ شادی چاہتے ہیں کہ شادی ہو گئی ہے نکہ پڑھوانا باقی ہے جو کبھی پڑھوالیں گے لوگ ریڈی میٹ مذہب کی ماں عرصی سے کر رہے ہیں روزانہ ہی رکھیں گے روزانہ ایک غریب کو کھانا کھلا دیں گے نماز نہیں پڑھیں گے روپیہ چھوڑ کر جائیں گے مردے کے بعد پڑھوالیں گے زکاہ تو خم سے نہیں نکالیں گے خیر خیرات کر دیں گے گھر بر بے نمازی ہے سب سو رہے ہیں مگر مولوی صاحب برکت کے لیے ایک پارہ قرآن مجید کا پڑھ جاتے ہیں پہلے سیٹھ ان کو پانچ روپے دیتے تھے اب دس کر دی ہے عید کے دن کپڑے بھی بنا دیتے ہیں مولوی صاحب بھی سیٹھ کے سامنے اتنا چھوڑ جاتے ہیں جتنا ہم خدا کے سامنے بھی نہیں چھوڑتے تھے سیر صاحب بھی مولوی صاحب کا کندھا پکڑ کر کہتے ہیں کہ ہم تو گنہگار آدمی ہیں لیکن مولوی صاحب کا کندھا پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے سیر صاحب کے مرنے پر مولوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں بڑا جنتی آدمی تھا تب کسی کے لئے کچھ مانگا کبھی انکار نہیں کیا مگر سیر صاحب جنت میں جائیں کیسے مولوی صاحب کندھا تو ابھی دنیا ہی میں دنیا کا بوجھ لاتے ہیں قربانی کا بکرہ جنت پہنچا دے گا اس لئے حج کا بھی یاد نہیں آیا قربانی کبھی فرموش نہیں ہوئی کیونکہ حج میں کوئی مقابلہ نہیں ہے بکرے کی خریداری میں مقابلہ بھی ممکن ہے اور لوگوں سے تعریفیں بھی حاصل ہوتی ہیں حکم خدا پر نہیں چلیں گے البتہ جلدی زمین یا آگ پر چل کر سارے گناہ بخشوا لیں گے ملیس آنے میں بڑی ہی زحمت ہے کیسے سن لیں گے ویڈیو میں زاکر کو بھی دیکھ لیں گے گھر میں چلتے پھرتے سن لیں گے کھانا کھاتے ہوئے سن لیں ملیس میں کب دل لگتا ہے یہاں بھی دو چار فکر میں کان میں پڑھی جائیں گے سواب تو کچھ ملی جائے گا سب کام جاری رہی گا ارے مئیس جاتے ہیں تو بڑا ٹائم ویشت ہوتا ہے شبے آشود بیگم سبتازیوں پر نظرانہ چڑھا آتی ہے ارے جس کی ایسی جنتی بیوی ہو گناہگار شہر جنت سے محرم رہے یہ اور ایسے تمام تصورات ریڈی میڈ مذہب کے ذریعے کام چلانے کی غلط کوشش ہیں مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ریڈی میڈ مذہب سے کام چل جاتا تو شریعت حلال و حرام و واجبات کی پابندیاں آئید نہ کرتی اور ان پابندیوں کو بحال رکھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام اتنی بڑی قربانی نہ دیتے